بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان صاحب دین ایوبی رحمہ اللہ علیہ لوزی کی اسلام دشمنی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے درواز کے سارے عیش و عرام چھوڑ کر یرشلم میں خانہ بدوشوں کی طرح پڑی ہوئی تھی اور رزانہ اپنے بیٹے گارنیٹ کے جذبات کو مشتعل کرتی رہتی تھی میں اس وقت تک اندس واپس نہیں جاؤں گی جب تک کسی مسلمان ریاست پر عسائیوں کا قبضہ نہیں ہو جاتا گارنیٹ اپنی ماں کی جذباتی تقریروں سے متاثر ہو کر مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے لگا وہ عسائی بستی میں جاتا اور اپنے ہم عقیدہ لوگوں کو سلیبی جنگوں کی یاد دلا کر ان کی مذہبی غیرت کو بھارتا اس کے ساتھ ہی انہوں دولت اور اقتدار کی ترغیب بھی دیتا یہاں تک کہ گارنیٹ کی فوج کے ساتھ ہزاروں مقامی عسائی بھی شامل ہو گئے پھر وہ برک رفتاری کے ساتھ حسن علیمیہ کی طرف بڑا بیکلا ترابلس کے عسائی حکمران کاؤنٹ آف ٹرپیولی کی سلطنت میں شامل تھا کسی کے بھی امید نہیں تھی کہ ایک عسائی لشکر دوسری عسائی سلطنت پر حملہ آور ہوگا یہی وجہ تھی کہ کاؤنٹ آف ٹرپیولی اس صورتحال سے بخبر تھا پھر اسی بخبری کے عالم میں اندلس کے شہدادے گارنیٹ نے حسن اریمیہ کی قلعے پر قبضہ کر لیا ترابلس کے حاکم کو اپنے ایک اہم ہم قوم کی اس حرکت پر شدید عذیت پہنچی اس نے کسی تاخیر کے بغیر اپنے ایک تیز رفتار قاسد کو یہ پیغام دے کر گارنیٹ کے پاس بھیجا اس وقت عصائیت شدید عزمیشی مرحلے سے گزر رہی ہے ایسے سنگین حالات میں ایک عصائی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہم مذہبوں کو نقصان پجا کر انہیں انتشار میں مبتلا کرے چدادے گارنیٹ میں حاکم ترابلس کو سخت جواب دیتے ہوئے دکھا اگر تم سچے سلیبی ہو تو میرے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کرو یا پھر ترابلس کا تخت خالی کر دو ایک بزدل مسیح کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں جو اپنے عیش و اعلام پر قومی مفادات کو قربان کر دے حاکم ترابلس جانتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا انجام کیا ہوگا اس لیے اس نے فعلی طور پر سلطان نور الدین محبوب زنگی کو خط لکھا اگر میری حکومت کے تحفظ کی سمانت دی جائے تو میں ذاتی طور پر اس بات کو پسند کروں گا کہ آپ آگے پڑ کر حسن علیمیہ کے قلعے پر قبضہ کرنے حاکم ترابلس نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے نہایت دور اندیشی سے کام لیا تھا اگرچہ وہ خود ایک فریبکار انسان تھا لیکن اس حقیقت سے باخبر تھا کہ مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا اس لیے حاکم ترابلس نے سلطان نور الدین محبوب زنگی کو حسن علیمیہ کے قلعے پر قبضہ کرنے کی پیشکچ کی تھی وہ اچھی طرح چاہتا تھا کہ اگر شہزادہ گارنیٹ کو نہ رکا گیا تو پھر اقتدار کے ساتھ اس کی زندگی کو بھی شدید خطرہ لاکھ ہو جائے گا اس وقت والی شام و دمشق کے علاقے میں بلیک میں مقیم تھے حاکم ترابلس کا پیغام ملتے ہی سلطان نور الدین زنگی ایک لشکر جراد لے کر حسن علیمیہ کے طرف بڑے وزیر مہین الدین نے بھی سلطان کا ساتھ دیا مزید احتیاط کے طور پر سلطان نور الدین زنگی نے اپنے بڑے بھائی سلطان سیف الدین غازی سے بھی فوجی امداد کی جہاز کی اور ترابلس کی طرف روانہ ہو گئے سلطان نور الدین زنگی کا لشکر طفان برکوباد کی طرح اپنے حدف کی جانب روان تھا وہ اندلس کے شدادے گارنیٹ کو سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے اسلامی لشکر نے یہ طویل فاصلہ تین دن میں تحقیق اور آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا عیسائی فوجیوں نے مسلسل چار دن تک قلعے کی فصیلوں پر کھڑے ہو کر اور تینوں کی ایسی بارش کی کہ اسلامی لشکر چند قدم سے زیادہ آگے نہ بڑھ سکا اسی دوران میں سلطان صحف الدین غازی کا لشکر بیا پہنچا جس کی قیادت والی جزیرہ امیر عزد الدین کا رہا تھا آخر طویل غارف فکر کے بعد سلطان نور الدین محبود زنگی کے حکم پر مسلمان سپائیوں نے قلعے کے جنوبی حصے میں بارودی سرنگ بچانی شروع کی شدادہ گارنیٹ نے سلطان عادل کی جنگی حکمت عملی کو نکام بنانے کے لیے اپنے ماہر تیر انداز جنوبی فصیل پر بھیج لیے پھر دیکھتے ہی دیکھتے تیروں کی بارش تیز تر ہو گئی اور سینکر مسلمان سپائی اپنے خون میں نہا گئے مگر بارودی سرنگ بچانے کا کام جاری رہا ایک سپائی کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا شہید ہوتا تو فوری طور پر دوسر سپائی آگے بھر کر اس کی جگہ لے لیتا یہاں تک کہ سلیبی تیر اندازوں کے بازو شل ہو گیا اور تیروں کا زخیرہ بھی ختم ہو گیا پھر ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور حسن علیمہ کی قلعے کی جنوبی فصیل اڑ گئی اہل ایمان نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور قلعے میں داخل ہو گئے سلیبیوں نے کچھ دیر تو جم کر مقابلہ کیا مگر جب ان کی بڑی تعداد موت کا لکمہ بن گئی تو قلعے میں ہر طرف اسائیوں کی چیخیں گونجنے لگی ہر سلیبی عورت و مرد پناہ مانگ رہا تھا اسلامی لشکر کی تلواریں نیام میں چلی گئی اور سلیبیوں کو گرفتار کیا جانے لگا اسیران جنگ میں حاکم تلیتلا اندلس کی جابر و فصاق اور اسلام دشمن بی بی لوزی بھی شامل تھی امان امان شدادہ گارنیٹ کسی نہ کسی طرح قلعے سے نکل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا مگر اس وقت اس کے خوف کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے دوسرے گھولے کی تاپو کی آواز سنی گارنیٹ نے پلٹ کر دیکھا ایک مسلمان شہسوار اس کا تاکب کر رہا تھا شدادہ نے اپنے گھولے کی رفتار اور بھڑا دی مگر اس کی یہ کوشش بھی نکام رہی اگر تم خود کو میرے حوالے کر دو تو میں تمہیں اپنے امیر کی طرف سے تمہاری جانبخشی کا اعلان کرتا ہوں مدان میں مسلمان شہسوار کی پر جلال آواز گھونجی شدادہ گارنیٹ کو یہ اجنبی آواز اپنے بہت قریب محسوس ہوئی اگرچہ وہ مسلح تھا اور اپنے پیچھے آنے والے مسلمان سپاہی کا مقابلہ کر سکتا تھا لیکن اسائی فوج کی شکست کے بعد وہ بدحواس ہو گیا تھا شدادہ گارنیٹ کو اپنی جان زیادہ عزیز تھی اس نے آخری تدبیر کے طور پر اپنے گھولے کو ایٹ دی مسلم شہسوار اس کے سر پر آ پہنچا تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے گارنیٹ کا گھولا لڑ کھلایا اور مو کے بال زمین پر گر پڑا یہ حادثہ اس قدر اچانک ہوا کہ شدادہ گارنیٹ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اس کا ہاتھ سے لگام چھوٹ گئی اور وہ خود بھی گھولے کی پشت سے اچھل کر دور جا گیا پھر اس پر فوری ہی یہ راز فاش ہو گیا کہ تاکب میں آنے والے مسلم شہسوار نے اپنی شمچیر کے بھرپور وار سے گھولے کی پچھلی ٹانگیں کار دی تھی شدادہ گارنیٹ کے زمین پر گرتے ہی مسلم شہسوار نے اپنے گھولے کی لگامیں کھینچ لیں اور تیزی کے ساتھ شمچیر بقف نیچے اتر آیا موت کا اپنے قریب دیکھ کر شدادہ گارنیٹ کے چہرے سے وحشت تپکنے لگی تم اپنے حواظ دست کر لو اور مقابلے کے لئے تیار ہو جائے مسلم شہسوار نے بینیازانہ کہا ہم لوگ اپنے جشمن پر پیچھے سے وار نہیں کرتے تم بھی پیازہ پاہو اور میں بھی یہ برابر کا مقابلہ ہے اٹھو اور قسمت اضمائی کرو دیکھیں قدرت کس کا ساتھ دیتی ہے شدادہ گارنیٹ کو اپنی بنائی اور سماعت پر یقین نہیں آرہا تھا کہ کوئی دشمن اتنا وسیع و کلب بھی ہو سکتا ہے کہ موقع غنیمت جان کر اندرس کا شدادہ تیزی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے دشمن پر ایک پھرپور وار کیا مسلم شہسوار نے نہیت چابک دستی سے گارنیٹ کا وار روکا پھر کسی دیر تک دونوں شمسیر زن مختلف پینترے بدل کر اپنے اپنے دعو پیچ عزماتے رہے یہاں تک کہ شدادہ گارنیٹ کے دائیں ہاتھ پر کاری زخم آیا اور تلوان چھوٹ کر دور جا گر پڑی مسلم شہسوار نے اندرس کے شدادے کو ایک اور موقع دیا مگر اب اس کا زخمی ہاتھ شمسیر کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مسلم سوار اپنے گھولے کی پشت پر تھا اور شکست خوردہ سائی شدادہ لڑ کھڑاتا ہوا گھولے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا تمام صلیبی سپاہیوں کو پایز زنجیر کرنے کے بعد شدادہ گارنیٹ کی تلاش شروع ہوئی سلطان نور الدین محمود زنگی کو بتایا گیا کہ وہ کسی خفیہ راستے سے فرال ہو چکا ہے سلطان آدم نے فوری طور پر یہ فرمان جاری کر دیا کہ برک گرفتار شہسواروں کا ایک دستہ مختلف فلاستوں پر نکل جائے اور شدادہ گارنیٹ کو زندہ گرفتار کر کے سر دربار پیش کیا جائے ابھی وہ شہسوار شدادہ گارنیٹ کی تلاش میں نکلنے ہی والے تھے کہ شدادہ گارنیٹ مسلم سپاہی کے ساتھ کلے میں داخل ہوا پھر جب اندلس کا شدادہ ندامت سے سر جھکائے ہوئے دربار میں داخل ہوا تو سلطان نور الدین محبود زنگی کی ہونتوں پر فاتحانہ توسم ابر آیا یہ توسم شدادہ گارنیٹ کی سیری پر بھی تھا اور شہسوار پر بھی جو اس جنونی سریبی کو گرفتار کر کے لیا تھا یہ مسلم شہسوار کوئی اور نہیں سلطان نور الدین محبود زنگی کا مسابقہ خاص یوسف صلاح الدین تھا پھر جب شدادہ گارنیٹ اور اس کی ماں لوزی کے فیصلے کا وقت آیا تو سلطان نور الدین محبود زنگی کے تمام سرداروں نے بایکہ زمان کہا ان دونوں فتنہ گھروں کو سرعام قتل کر دیا جائیں اور ان کی لاشیں سریبیوں کے لیے عبرت کے لیے شہر کے چراحے پر لٹکا دی جائیں صرف یوسف صلاح الدین ہی تھا جس نے سرداروں کے اس متفقہ فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا ان دونوں کی لاشیں چراحے پر لٹکا دینے سے عبرت کے یا تماشا زیادہ سے زیادہ شام تک ختم ہو جائے گا میری رائے میں اس تماشے کو اتنا طول دیا جائے کہ سلیبی قوم روزانہ اس عبرتناک منظر کو یاد کرے اور اپنی شکست و بربادی پر ہر گھڑی آنسو بہاتی رہے یوسف صلاح الدین کی تجویر سن کر تمام سرداروں نے بڑی حیرت سے اس ناجوان کی طرف دیکھا جس نے شدادہ گارنیٹ کو گرفتار کر کے اپنا پہلا جنگی کارنامہ انجام دیا تھا ان سرداروں میں نجم الدین ایوب اور اسرد الدین شیرکوف پر شامل تھے خود سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھوں سے بھی ایک سوال نمائیا تھا کہ آخر کس طرح اس عبرتناک منظر کو طول دیا جائے ہاں میرے ایمان ہیں اس لئے اپنے دشمت کی لاشوں کی بے حرمتی نہیں کر سکتے یوسف صلاح الدین نے انتہائی باوقار لحظے میں ارز کیا بہتر یہی ہے کہ جلسن سانی کی طرح ان ماں بیٹے کو بھی حوالہ زندہ کر دیا جائے پھر جب تک یہ دونوں زندہ رہیں گے وہ عبرتناک تماشا بھی اپنے تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے مسابق خاص کی اس تجویز کو پسند فرمایا اور ان کی ہونٹوں پر مسکراہت اوپر آئی نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکوخ کا بھی سر فخر سے بلند ہو گیا یوسف صلاح الدین صرف شداحت ہی میں نہیں فہم و فراست میں بھی اپنے ہم عمروں سے بہت آگے تھا میں سلطان عادل سے ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا مختصر سے سکوت کے بعد یوسف صلاح الدین نے دوبارہ لبکشائی کی ان دونوں ماں بیٹے کو ایک جلوس کی شکل میں خاص طور پر عیسائی بستیوں سے گزارا جائے تاکہ ان کے دلوں پر اہل ایمان کی حیبت قائم ہو تاکہ ان کے دلوں میں پیدا ہونے والی سرکشی اور بغاوت کے جذبات فنا ہو جائیں یا پھر کم سے کم اتنے صد پر جائیں کہ باہر سے آنے والی صلیبی ہوائیں انہیں مزید نہ بھڑکا سکیں سلطان نور الدین محمود جنگی نے سر دربار یوسف صلاح الدین کی ذہانت کی تعلیف کی بلکہ لوزی اور شہزادہ گارنیٹ کو دوسرے عسائیوں کے ساتھ اپنے بڑے بھائی سلطان سیف الدین زنگی کے پاس بھی دیا اور خود حلب کے طرف روانہ ہو گئے تو دوستو بیل آئیکون کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تب تک کے لیے خدا حافظ